ہمیں بیٹا کیا بار بار سٹرٹوری سٹارٹ کریں جی میں پیسٹ نمبر آپ لوگ نکال لیں تو میں سٹارٹ کرتا ہوں جی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اکار has a velocity of 10 میٹر پر سیکنڈ velocity of 10 میٹر پر سیکنڈ ہم ہم تہارے پاس جو چیز پوچھی گئی ہے وہ initial velocity پوچھی گئی ہے جو کی ہمیں بتائی کی ہے 10 میٹر پر سیکنڈ ہے اکار has a velocity of اکار has a velocity of 10 میٹر پر سیکنڈ initial velocity 10 میٹر پر سیکنڈ so it accelerates at 0.2 میٹر پر سیکنڈ سکوئر acceleration آپ کے پاس a جو آ رہا ہے وہ 0.2 میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہے for half minute اور جو time given ہے T 10 میٹر پر سیکنڈ 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 ہوتے ہیں اور جب half کرنا ہو کسی بھی چیز کا تو سیکنڈ پر دیوائیڈ کر دیتے ہیں تو سیکنڈ کو جب and time T ہے find the distance traveling during this time and the final velocity of the car distance s calculate کرنا آپ نے and final velocity calculate final velocity vf a 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 اے ٹی یہ میرے بیٹے ہمارے پاس ہے فرس ایکیویون آف موشن جی میرا بیٹا میں نے اگین ریکویس یہی کرنی تھی کہ بچے کوشش کیا کریں کہ پہلے اپنے لیکچر پہ فوکس کریں جیوالیکم اسلام احمد سو وی ایف وی آئی جی آپ کے پاس ٹین ہے پلیس اے زیرو پائنٹ ٹو انٹو تھریٹی زیرو پائنٹ ٹو کو تھریٹی سے ملٹیپلائے کریں گے تو آنسر آئے گا سکس سو ٹین پلس سکس یہ بن جائے گا آپ کے پاس سکسٹین میٹر پر سیکنڈ جو کہ ہماری کیا آ چکی ہے فائنل ویلاؤسٹی اور فائنل سپی جو سائٹ پہ لکھی تھی وہ اکویشن زور تھی oh دلی کھیں یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں v f is equal to v i plus 80 s is equal to v i t plus 1 by 280 square 2 a s is equal to v f square minus v is کریں فرس ایکیوشن آف موشن کے استعمال سے ہم نے کیلکولیٹ کر لی فائنل سپیڈ جی والیکم اسلام والیکم اسلام والیکم اسلام جلدی سے میرا بیٹا لائیو ہوا کریں آپ کو پتا کہ ٹو تھرٹی آپ لوگوں کی کلاس کا ٹائم ہے اس سے زیادہ لیٹ نہ ہوا کریں ٹو تھرٹی ایزیار ریپورٹنگ ڈائم تو کوشش کیا کریں کہ کلاس میں ٹائملی لاغ ان ہوا کریں میرے حال میں بیٹا جو رائٹ پہ لکھا تھا وہ بھی میرے لیٹ پہ لکھنی ہے میرے حال میں جو لکھا ہوا سامنے نظر نہیں آ رہا تو میرا بیٹا مجھے چلے جیز دن اب ڈسس کلکولیٹ کرنا ہے نا وی آئی ٹی پلس ہاف ایڈ سکریڈ تیرو پائنٹ ٹو بای یوزنگ سیکنڈ ایکوئیون آف موشن بی آئی جی آپ کے پاس ٹن ہے ٹی تھرٹی ہے plus 1 by 2 a again آپ کے پاس 0.2 اور tr آپ کے پاس 30 30 کا سکوئر آ جائے گا 10 into 30 300 آئے گا اور 300 کا سکوئر لیں گے 2 پہ divide کریں گے 0.2 سے آپ کے پاس آئے گا جی 90 300 plus 90 آئے گا جی 390 میٹر the total distance یہ ہم لوگوں کے پاس دو چیزیں ریکوائید تھی final speed and the total distance میرے حال میں مستی کوئی زیادہ ہی جی ما شاہ اللہ کیا فوکس جی میرا بیٹا اب یہاں پہ وار فرما کے مجھے یہ چیز بتا دے کہ آپ لوگوں کو یہ numerical completely سمجھ میں آ چکا ہے میرا بیٹا کوشش کیا کہ physics is not test یا تو english بولو یا پھر صحیح والی ھردو بولو یہ physics is not test کونس english ہوتی ہے میرا پتر بیٹا یہ بالکل clearly آگے 300 plus 90 لکھا ہو ہے جو 390 بند ہے ابھی کیمرہ دوبارہ سے set کی ہے اب میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو چکا ہے آپ پتہ نہیں کون سی سائیڈ پہ ہو چکا کیمرہ بائی یوزنگ دوسری ایکویشن کا استعمال کرنے سے لو جی میں نے مٹھا دیا اس کو سیکنڈ ایکویین آف موشن میں روز ایک نومیریکل کروا رہا میرا بیٹا میرا بیٹا جیسے آگیا پورا بور نظر آرہ ہے اب اوپر نیچے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا بھئی چلو جی محظم ارخل میں آپ نیو ہو میرا بیٹا آپ لوگوں کو وارن کر رہا ہوں میں کہ چلے ٹھیک ایمان میں کوکننٹ آئل یوز کیا کروں گا بالا کو ٹھیک کرنے کے لیے جی جزا کر اللہ کلیر 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 سب لوگ جن کو کوئی یشو پروblem مسئلہ تکلیف ابھی بی اس ٹھیک مجھے بتا دیں ماش اللہ میرے بچے بیوٹی ٹپس بھی دیتے ہیں بیوٹی بیوٹی کیلکولیٹر سی تیس تیس کا سکوئر لینا ہے اس کو 0.0.2 کے ساتھ ملی بلی کر دینا ہے اور جو بھی آنسر آئے گا اس کو 2 پر ڈیوائی کر دینا ہے آگر یہ سامنے اوپر watch 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 آ رہا ہو گا اس کے اوپر کلک کر دی بیوٹی سکتے سکتے ایک 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 سکتے ایک سکتے فائنل سویڈ نہیں کیلکولیٹ کر سکتے فائنل سویڈ کیلکولیٹ کرنے لی یا تو ایک سویڈ یا ثرڈ کا یوس کر جب ثرڈ کے پاس distance ہونا چاہیے جو کہ پہلے نہیں تھا لیکن یہاں پہ صرف initial velocity acceleration اور time چاہیے تھا final speed calculate کرنے کے لیے acceleration initial velocity اور time تینوں چیزیں statement میں given تھی تو اس لیے میرے بھائی میں نے یہاں پہ first equation of motion کا استعمال کر لیا جو سب سے easiest way تھا اس کے بعد میرے بھائی اگر مجھے یہ چیز clear کرنی ہو like میرے پاس distance پوچھنا ہو تو distance calculate کرنے کے لیے میں second equation کا بھی use کر سکتا ہوں third کا بھی کر سکتا ہوں یہ totally آپ پہ ہے تو میں mostly ہمیشہ وہ equation choose کروں گا جس کی calculation میرے لیے سب سے آسان ہو جس کو solve کرنے میں مجھے زیادہ مسئلہ تکلیف پریشانی نہ ہے جی what you have question mashallah are you here मیرا بیٹا میں آپ کو چیز clear کر دوں بندے بن جوں جو question کرنا وہ کیا کرو اور آپ اس میں جو discussion ہے اس میں میرا بیٹا آوائیڈ کریں آوائیڈ کریں اور اللہ کے بعد جب آپ دوبارہ سکول جا تو پتہ چلے کہ آپ نے پورا سکول کیا ہوا ہے محظم yes it's unique girls high school چلو یہاں پہ بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے یہ پوچھنا ہو جاتے ہیں کہ تم کہاں پہ بڑھ دے اور میں کہاں پہ بڑھتا ہوں جی بیٹا بالکل رائٹ ہے جان یا جین آر یو میریڈ میٹا میں نے آپ سے اس طرح کے سوال بوچھے یہ دیکھو واپس میں سوال میرا بیٹا یہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ جب بھی ماشاء اللہ سے ہمارے پاس نائد کلاس کا سٹیشن آتا ہے تو پورا ایک دو ماہ ٹریننگ میں لگ جاتا ہے کہ بیٹا جب لیکچر ہو جب پیچر بات کر رہا ہو تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی جو زبان ہے چھوٹی سی اس کو تھوڑی دیر کے لیے بند رکھنا ہوتا ہے اور یقین کریں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بیٹا کائنڈی کائنڈلی مرائے میں ربانے کر کے اپنی مقواس بند کر لیا کریں جب ٹیچر پڑھا رہا ہو نویز صاحب کہہ رہے ہیں صرف تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیں پورے پندرہ منٹ میں شہزادے صاحب ہم لوگے نے یہ نمیریکل کیا ہے اس کی کون سی ڈیٹیل ہے جو میرا بیٹا رہ چکی ہے آپ مجھے بتا دیں پھر اس کے بارے میں انشاء اللہ میں ڈیٹیل میں مزید بات کرتا ہوں کون سے صاحب نکال لیں اس میں سے ذرا مجھے بتائیں جی انیشل ویلوسری ایکسلریریشن اور ٹائم گیون تھا فائنل سپیڈ اور ڈسنس کلکولیٹ کرنا تھا پہلی اور دوسری ایکیوشن کا استعمال کیا پس ایکیوشن کا استعمال کرنے سے ہمارے پاس فائنل سپیڈ آگی سکسٹین میٹر پر سیکنڈ اس کے بعد سیکنڈ ایکیوشن آف موشن سے ہمارے پاس ٹوٹلی سمپلی ڈسنس آ گیا یہاں پہ تو کوئی لمبے چھوڑے سٹپ کرنے ہی نہیں پڑے فرسٹ اور سیکنڈ ایکیوشن کا یوز کیا اپنا ڈیٹا جو ویون ہوتا ہے اس کا کمپیریزن تینوں ایکیوشن سے کرتے ہو کہ یہاں پہ کیا ہے اور یہاں پہ کون سی ایکیوشن سوٹ ایبل ہوگی کس چیز کو کلکولیٹ کرنے کے لیے جی میرا بیٹا اس کو میں نے دوبارہ سے ریپیٹ کر دیا اب بتا دیں فرما دیں کہ سمجھ میں آگے ہیں آجن کا ٹیسٹ نہیں ہے نمید اگر آج آپ کا بیٹا سیکنڈ ڈے ہے تو آپ کوشش کریں گی جو پریویس لی لیکچرز ان کے اوپر ووش ووش لکھا رہا ہوگا تو ان کو بھی ضرور کیجئے گا سر چپٹر سکس سے شروع کرائیں ہو سکتا ہے میرا بیٹا اپنے پری نائنس میں مطلب آپ کے سکول میں ایٹ کلاس میں جب آپ تھے آپ نے پانچ چپٹرز کی ہوں گے تو یہاں پہ ہم نے میرا بیٹا پورا سلیبس کمکلیٹ کروانا ہے تو تب تک تھوڑا سا ڈائیجسٹ کریں یہ گیش پتہ نہیں کیا آ رہا ہے اس کو ذرا بلوک کریں بلی بننے کا شوک ہے جی ایس ایچ کے نام سے آ رہا تھا گاش یا گیش ابتہ نہیں کیا اللہ ہم آپ کے پیرنٹس نے نام کون سے رکھی ہوتے ہیں اور یہ کیا ہو جاتا ہے جی بیٹا نیکس کدھو نہ ٹائم گرائے گے چکے ٹوٹل نیکش چلے میرا بیٹا تو ہم نیکس نومیریکل کی بات کر دیں نیکس نومیریکل میں بہت 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 ایمپورٹنٹ نومیریکل ہے لیکن کنسیپچول بھی ہے سو تو اس میں اچھا خاصا ٹائم لگے گا تو ہم یہ کرتے ہیں میرا بیٹا سٹارٹ تو کرتے ہیں نا جتنا ہو گیا جی بیٹا گوڑ دو تھرڈ سے بھی ہو جاتا ہے سیکنڈ سے بھی ہو جاتا ہے جب آپ نے ڈسٹنس کیلکولیٹ کرنا ہو کیونکہ ڈریکٹلی تھرڈ اس لیے نہیں لگا سکتے تھے جب تک فائنل سپیڈ نہیں آئے گی تھرڈ کا یوز نہیں کر سکتے لیکن پہلے ہم نے فائنل سپیڈ نکالی اس کے بعد ہم نے یہ چیز کی a tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 meter per second ایک ball کو نیچے سے اوپر hit کیا جا رہا ہے vertically upward بالکل straight line میں upward direction میں کس velocity سے initial velocity جسے آپ نے اس کو hit کیا وی آئے وہ آپ کے پاس 30 meter per second ہے جی میرا بیٹا میں صرف اور صرف اس کا data لکھنا سمجھا رہا ہوں صال اس سے کل کریں گے چلو میرا بیٹا اس کے بعد ہمارے پاس it takes 3 seconds to reach the highest point یہ اس کا highest point ہے جہاں تک پہنچنے میں wall کو جو total time لگا وہ 3 seconds لگا جتنے میں جانے میں اس کو کتنا time لگا میرا بیٹا 3 seconds time to reach the highest point time to reach the highest point جب بھی کوئی object اس کی فائنل سپیڈ یا فائنل ویلوسٹی زیرو ہو جاتی ہے اس کی فائنل ویلوسٹی زیرو ہو جاتی ہے جی میرا بیٹا سو اس کے بعد ہم سے پوچھا کیا گیا ہے ہمیں یہ چیز بھی بتا ہے کہ جب بھی کوئی object نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے تو acceleration g کے قبل لیا جائے گا لیکن جب object نیچے سے اوپر کی طرف آئے گا تو acceleration negative آئے گا اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا تو g کی value positive لیتے it means کہ یہاں پہ جو acceleration وہ gravitational acceleration آئے گا جس کی value آئے گی minus 10 meter per second square ہم سے پوچھا کیا گیا ہے maximum height کہ اس point سے جہاں سے اس کو hit کیا گیا اور maximum height تک تو اس نے کتنا distance travel کیا maximum height reached by the ball maximum height reached by the ball میں اس کو ہی پھینٹ کروں گا دیکھتا ہوں کون سے لوگ حالانکہ وہ distance s ہے لیکن جب object اوپر سے نیچے کی طرف آتا تو یہی distance ہمارا age کے قبل لکھا جائے گا تو ہمیں age کو calculate کرنا ہے اور کیا گیا جو calculate کرنا ہے how long it will take to return the ground ball جب یہاں سے start گئی یہاں تک چلے گی اور دوبارہ پھر واپس آنے میں total اس کو کتنا time لگا time to come back t ہم سے پوچھا گیا یہ تو میں بڑے آسان سے بتا سکتا ہوں کہ جاتے ہوئے 3 second لگے اور آتے ہوئے 3 second لگے تو total time تو اس کو واپس اپنی position میں آنے میں 6 second لگا لیکن ابھی ہمیں calculate کرنا ہے age تو second equation of motion کا use کریں third equation of motion کا use کریں یہ آپ پہ depend کرتا ہے آپ نے اپنے formula کے according چلنا ہے اور اس کو solve کرنا ہے اس کا answer 45 meter آنا چاہیے تو دیکھتے ہیں جی کون سے log اس کو use کرتے ہیں لیکن ایک چیز hint دے رہتا ہوں second equation of motion okay s is equal to vit plus 1 by 2 80 square لیکن جب آپ نے object اوپر سے نیچے یا نیچے سی کی طرف اوپر آتا ہے تو s کی جگہ h لکھا جائے گا vit plus 1 by 2 a کی جگہ minus z آ جائے گا اور ساتھ کیا جائے گا t square اب یہاں پہ جب values put کرو گے vi کی 30 t کی 3 تو 90 آئے گا یہاں پہ plus into minus minus ہو جائے گا یہاں پہ 45 آئے گا تو 90 minus 45 آنسر آپ کا 45 میٹر بن جائے گا لیکن آپ لوگوں کو میں پھر بھی hint دے رہا ہوں کہ اب یہاں پہ صرف اور صرف آپ نے values put کرنی ہے تو دیکھتے ہیں کون سے log کل تک اس کو solve کرتے ہیں لیکن ایک جس clear کر دوں کہ یہ numerical میں دوبارہ سے خود بھی کرواؤں گا آپ کو کل انشاءاللہ جی میرا بیٹا تو آج کا جو ہمارا lecture وہ یہیں بھی wind up ہوتا ہے اس کی کوشش کیجئے گا کہ اس کو ایک دفعہ گرد میں solve کرنے کی اگر نہیں ہوتا حالانکہ جس یہاں پہ values put کرنی ہے بھی ایک جگہ 30 تی کی جگہ 3 plus 1 by 2 g کی جگہ 10 آج رہے گا اور t کی جگہ again 30 کا square آج رہے گا ٹھیک ہے میرا بیٹا تو 30 کا square آپ کو پتہ ہے جو بھی ہوگا اس کے علاوہ 33 کا square 3 کا square 9 9 into 10 90 minus 90 90 کو جب 2 پہ divide کرو گے تو آنسر کیا آئے گا اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے solve کرنا ہے 45 آئے گا میرا بیٹا so 90 minus 45 آنسر آپ کے پاس again 45 آج جائے گا تو اس چیز کو آپ لوگوں نے solve کرنا ہے اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی کوئی مسئلہ رہ جا تو آپ لوگوں نے ضرور پوچھ نے لیکچر کے اینڈ پہ میرا بیٹا اپنا فیڈبیک ضرور سمجھ کروائے کریں کوئی مسئلہ دکھلی پریشانی پھر بھی کوئی 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 ضرور پوچھا کرو اور کوشش کیا تو یہ request ہے request ہے please during the lecture اپنی discussions کم سے کم کیا کریں اپنا فائدہ سوچو میرا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں دعا میں یاد رکھئے گا اور خوش رہیں جیتے رہیں آباد رہیں اللہ حافظ